موں کی بہتر صحت حفظانِ صحت کے حصولوں میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے دانتوں کی حفاظت کا آغاز دودھ کے دانتوں سے ہی کر دینا چاہیے بچپن میں بڑھتی ہوئی گفلت آگے چل کر پیچیدہ نویت کے مسائل کا سبب بنتی ہے لہٰذا دودھ کے دانتوں کو یہ کہہ کر نظر انداز کرنا کہ نئے دانت آ جائیں گے قطعی درست سوچ نہیں چند سادہ سی باتوں کا خیال رکھ کر ہم اپنے بچوں کے موں کی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں یاد رکھیں بچوں کے دانتوں کی حفاظت والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کے بہتر جسمانی نشنما اور صحت کے لیے دانتوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر احتیار کرنا بہت ضروری ہے جب بچہ تین مہینے کا ہو جائے تو ہر مرتبہ دودھ پلانے کے بعد خاص طور پر جب رات کو آخری بار آپ بچے کو دودھ پلائیں اور بچہ سونے والا ہو تو نہایت نرمی سے گیلے کپڑے کے ساتھ اس کے دانت اور مسوروں کو صاف کریں اس کے علاوہ بچوں کو میٹھی عدویات یا چیزیں کھلانے کے بعد دانت صاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو ہی بچے کا پہلا دانت ظاہر ہو تو آپ ٹوتھ پرش کا استعمال شروع کر سکتے ہیں اپنے بچے کو ڈینٹسٹ کے پاس چھ ماہ کی عمر میں پہلی ملاقات کے لیے لے کر جائیں اور معالج کی ہدایت پر عمل کریں یاد رہے کہ بچے کے دودھ کے دانت چھ سے لے کر بارہ سال کی عمر تک اترتے ہیں اور اس کے بعد مستقل دانت نکلتے ہیں انہیں صاف رکھنا بہت ضروری ہے والدین بچوں کو دانت کی صفائی کی عادت ڈالیں آپ کے بچے کے دانت بھر بھرے، آلودہ اور ٹوٹ رہے ہوں یا بچے کے دانت میں سراخ ہو تو علاج میں تاخیر سے درد میں اضافہ اور انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے بچہ سخت بیمار ہو سکتا ہے اس کے علاوہ شدید قسم کی انفیکشن آپ کے بچے کے دانتوں کو مستقل نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے اسے نظرانداز مت کریں اور فوراں قریبی ڈینٹسٹ سے اس کا علاج کروائیں اپنے بچے کو دن میں دو بار برش کروائیں ممکن ہو تو ہر کھانے کے بعد ورنہ رات کو سونے سے پہلے برش کرنا انتہائی ضروری ہے اس میں گفلت ہرگز مت کریں ورنہ دانت خراب ہو سکتے ہیں بچوں کے لیے جو برش استعمال کیا جائے وہ نرب ہو مسوڑوں یا دانتوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال نہ ہو ٹوتھ برش کے ریشے نرم اور گول ہونے چاہیے یہ بچے کے مسوڑوں پر نرمی سے کام کریں گے جہاں مسوڑے دانتوں سے ملتے ہیں وہاں پنتالیس ڈگری کے زاویے سے برش کرنا شروع کریں برش کو دائرے کی شکل میں حرکت دیں رگڑیں نہیں اگر آپ برش کو سکتی سے رگڑیں گے تو مسوڑوں کو نقصان پہنچیں گا بجلی سے چلنے والا ٹوتھ برش بھی اچھا کام کرتا ہے زیادہ تر چھوٹے بچے بجلیاں بیٹری سے چلنے والا برش استعمال کرنا پسند کرتے ہیں اپنے ڈینٹسٹ سے اپنے بچے کے لیے بجلیاں بیٹری سے چلنے والے برش کے متعلق مشورات لازمی کیجئے دن میں دو مرتبہ بچے کے دانت صاف کرنا ضروری ہیں دانتوں کو برش کرنے کا بہترین وقت صبح صویرے اٹھ کر اور رات کو سونے سے پہلے ہے سونے سے پہلے برش کرنا تو بہت ہی ضروری ہے دو سال کی عمر تک ایسی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کریں جس میں فلورائیڈ کی امیزش نہ ہو دو سال کے بعد فلورائیڈ کو کم مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ دانتوں کی ساخت کو مضبوط بناتی ہے اور دانتوں کو کھوکلا ہونے سے محفوظ رکھتی ہے فلورائیڈ بچوں کے دانتوں کی مضبوط نشنما میں اہم کردار ادا کرتا ہے فلورائیڈ کی زیادہ مقدار لینے سے بچے کے دانتوں پر نشان بڑھ جاتے ہیں اس لئے بچے کو ٹوتھ پیسٹ کی میں دودھ مقدار دی جائے برش سے دانتوں کی اچھی طرح صفائی کرنے میں آپ بچے کی مدد اور حوصلہ افضائی کریں مشروبات اور دیگر ایسی اشیاء جن میں شکر کی مقدار زیادہ ہو کم سے کم استعمال کریں پھلوں کے جوس کو مزید میٹھا بنانے کے لیے اس میں شکر مت ڈالیں مشروبات اور دیگر شکر کی زیادہ مقدار رکھنے والی گزاؤں کا عادی نہ ہونے دیں سوتے وقت بیٹ پر جانے سے پہلے اپنے بچے کو دودھ فارمولا جوس یا میتھا شربت دینے سے پرحیز کریں بڑے بچوں کو جوس میٹھی چیزیں یا ٹوفیاں کھانے کے بعد ایک گلاس پانی پلائیں اس طرح کرنے سے دانتوں سے چپکی چینی صاف ہو جائے گی اور دانت کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گے اپنے بچے کو کبھی بھی میتھے پانی دودھ یا جوس سے بھری بوتل یا ٹریننگ کب بھر کے ادھر ادھر گھومنے مت دیں بچے کی چوسنی کو کبھی بھی شہد یا میتھے میں ڈبو کر نہ دیں اس کی بجائے پلین چوسنی دیں انہیں ٹوفیاں چاکلیٹ اور بسکٹ کی عادت نہ پڑنے دیں کھانے کی میز پر ایسی اشیاء رکھنے سے گریس کریں جو بچوں کے دانتوں کے لیے نقصان دے ہوں ایسے بچے جو بوتل کو پکڑنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہوں اور طویل عرصے تک بچے بوتل کو ساتھ چمٹائے رکھتے ہوں انہیں بوتل میں جوس نہ پلایا جائے بچوں کا مستلسل فیڈر استعمال کرنا ان کے داتوں اور مسودوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے جو بچہ انگوٹا چوستا ہو اسے اس عادت سے نجات دلائیں اگر بچہ دانت کے درد کی شکایت کرتا ہے تو اسے فوراں ماہر کے پاس لے جائیں دانتوں میں اگر کوئی خلا پیدا ہو جائے تو کسی ماہر سے فوراں رابطہ کریں اور اسے بڑھنے نہ دیں ہر سال کم از کم تین دفعہ دانتوں کا کسی ماہر ڈینٹسٹ سے معاینہ کروائیں والدین اپنے دانتوں کا معاینہ بھی لازمی کروائیں اور بچوں کو ترگیب دینے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہ ڈینٹسٹ سے بے خوف ہو جائیں یاد رکھئے دانت قدرت کان مول توفہ ہیں چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ دلکش اور حسین مسکراہت خوبصورت دانتوں کی مرہون منت ہے اس لیے دانتوں کی صفائی اور خوبصورتی کا خیال رکھئے اور ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے